of پاکستانی society have governed this country one is پاکستان مسلمی گنون other is پاکستان people's party and the same tenure has been shared by dictatorships اس میں پی ٹی آئے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئے تو اقتدار میں آئی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار تیرہ میں پرویس میں ہم نے گورنمنٹ بنائی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے پچھلے تقریباً پچاس سال کا اس سفر میں جو گاڑی جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی وہ ان دو political side پہ یہ دو political parties باقی ان کے ساتھ جو بھی ان کے ہواری تھے اور ڈکٹیٹرشپ کی اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تفصیلیں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بجٹ ایک تو کل رات کو ملا اور اس پہ بڑی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن جو ایک عام تاثر بھی ہے عوام کا اور جو ہم نے بھی facts and figures دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک political party پاکستان کی سب سے بڑی political party دونوں houses میں ہمارا ماننا یہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی majority کی نوائندگی کرتی ہے وہ اس بجٹ کو زہرے قاتل سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور جو اشرافیہ کے نوائندے اور ایک illegitimate حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ دوسری طرف کھڑے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو ان کو احساس کیا ہوگا عوام کے جذبات کا جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو سیل ریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے ایک طرف minimum wage کو بڑھا دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن وہ بھی اس میں گزارا نہیں ہوتا کسی کا اور جو ٹیکس میں لے آئے ہیں وہ وہ جو پچاس ہزار روپے کی تنخواہ ہے جس کی اس کو بھی ٹیکس میں لے آئے ہیں سمیلرلی جو ہائر اینڈ پہ آپ جائیں تو اس میں گو کے وہ ٹیکس بڑھائے نہیں گیا لیکن اس کا تھریش روڈ نیچے کر دیا گیا ہے پہلے ساٹھ لاکھ کی تنخواہ اس کو جو ٹیکس لگتا تھا اس میں آپ لے آئے ہیں اس کو چالی اکتالیس لاکھ پہ اس سے ہوگا کیا جناب احالا کہ ایک تو پاکستان میں سینئر لیول پہ کام کرنا وہ وائبل نہیں رہے گا اور نیچے جو پچاس ہزار کی جی اور اس سیوپر کی جو کیٹیگری ہے ان کا تو تقریباً جی نہیں حرام ہو گیا ان بیچاروں کو تو وہ بنے ہی اسی لیے تھے یہ جو اشرافیہ کے نمائندے ہیں یہ دو جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے جو الائز ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے اور یہ بجٹ اس سے مختلف نہیں ہے یہ بجٹ جس میں کے بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں ڈالر لانے کے ایک ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹس اور دوسری ہوتی ہے ایکسپورٹس ایکسپورٹس پہ بھی جو پہلے ون پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ کا ٹرن اوور ٹیکس تھا اب اس کو بھی وہ نارمل ٹیکسیشن میں لے آئے ہیں ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانی کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کو پنش کر رہے ہیں دوسرا سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہے جس میں کہ ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہ بھی وار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر مارکٹ میں آپ نے ڈاکیومنٹڈ ایکانومی لانی ہے تو کیپٹل مارکٹس اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کتنی ڈاکیومنٹڈ ایکانومی ہے گو کہ ہماری کیپٹل مارکٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے کمپیر ٹو انڈیا ہم ہمارے جو انویسٹرز ہیں کوئی وہ ڈیڈ لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں جبکہ انڈیا میں خیر ہم انڈیا کے ساتھ کیا کمپیر کریں انہیں تو ہمیں تانہ دیا کہ ہم پہلے بم لے کے ہاتھ میں پھرتے تھے اور اب اسی ہاتھ میں ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی اس سے دل دکھا ہے اس سٹیٹمنٹ پہ مجھے نہیں امید کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہماری گارمنٹ کو اس پہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی اس کے علاوہ جو تیکسیشن ہے وہ ایسے سیکٹرز پہ لگائی گئی ہے جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ مزید پیچھے جائے گی اتنا بڑا پہاڑ کرزوں کا جس میں کوئی ترلیف پہ لگیا ہے اور ہماری جو ڈیٹ سرویسنگ ہے وہ تقریباً 75% آف دی بجٹ آف دی ریونیوز ہے کوئی دس ٹریلین کے قریب ہم نے اپنی ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے اور جو حدف رکھا ہے بجٹ کے آمدن کا وہ بھی بہت ہی ایک خوشخیالی پر مبنی ہے ہوگا کیا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا اس کے لیے ہم مزید کرزے لیں گے لوکل بینک سے ہم کرزے لیں گے اور لوکل بینک کو بھی اب اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو کرزہ کیوں دیتے ہو اس میں رسک بھی انوالو ہے گارمنٹ کے ٹریجری بلز میں انویسٹ کرو اچھا ریٹرن بھی ملے گا پیسہ بھی سیف ہوگا تو آپ نے سکویز آؤٹ کر دیا ہے پرائیوٹ سیکٹر بوروینگ کو اس کے علاوہ جو ڈیٹ سرویسنگ ہے اور جو ہماری آمدن اس کے بعد بچائی کیا ہے اگر آپ دو سیکٹرز ہی لے لیں اس میں ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر جو کہ تقریباً پانچ ٹریلین سے اوپر کا چلا گیا ہے جو ہمارے وقت میں 1.2 ٹریلین تھا 2022 میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں